ایک بات جو پچھلی نشستوں میں تقرار کے ساتھ بیان ہوتی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں تابیر کا کوئی بھی عمل اگر شروع کرنا ہو یعنی دین کیا ہے کو سوال بنا کر اس کے جواب کو کسی کی پہلو سے تشکیل دینا ہو تو ضروری ہے کہ ہر طرح کے جواب کی بنیاد دین کے ایک ہمہ گیر بنیادی مطالبے کو بیان کر کے مطلب رکھی جائے وہ بنیادی مطالبہ جس کو نظر میں رکھے بغیر جسے دین کا مقصود اصلی جانے بغیر دین کی تابیر تاریخ تشریح کا ہر عمل بیس لیس ہے وہ یہ ہے کہ دین آیا ہے تعلق باللہ کا صحیح علم صحیح حال اور صحیح طریقے عمل بتانے کے لئے دین آیا ہے اللہ کے صحیح تعارف کے ساتھ بندگی کے آداب سکھانے کے لئے اب اس بنیاد پر آپ دین کے بارے میں تصورات کی چاہے جتنی مختلف امارتیں تعمیر کریں وہ ٹھیک ہے مطلب بنیادی طور پر ٹھیک ہے پھر اس میں غلطی جو ہے وہ جزوی ہوگی لیکن اگر اس بنیاد کو نظر انداز کر دیا تو آپ کی بنائی ہوئی امارتیں گویا بیس لیس ہوں گی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور ان کے صحیح اور غلط ہونے پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بے روح بدن کی حیثیت سے پوری اناٹومی کے ساتھ بنایا ہوا ہے جسم کا مجسمہ ہی کیوں نہ ہو لیکن روح سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے صحیح اور غلط ہونے پر غور ہی نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں تو اس دین سے ذہنی عملی احوالی قلعی تعلق پیدا کرنے کے طریقے زاویے بہت سے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہر فرق اعتبار سے مختلف ہو لیکن اس دین سے تعلق پیدا کرنے کا ہر زاویہ ایک بنیاد اور ایک مقصود کا حامل ہونا چاہیے یعنی ایک جگہ سے شروع ہو اور ایک ہی جگہ پر ختم ہو چاہے لاکھوں زاویوں ہوں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے ان کے لئے بس ایک چیز لاجم ہے کہ وہ تعداد میں ہزاروں ہونے کے باوجود اپنے مبدہ میں اپنے نکتہ آغاز میں مشترک ہوں ان کا نکتہ آغاز واحد ہو اور ان کا نکتہ تکمیل بھی واحد ہو مطلب ایک جگہ سے چلیں اور ایک ہی منزل پر پہنچیں تو وہ جو نکتہ آغاز اور دائرہ تکمیل ہے وہ تعلق باللہ ہے اس دین کا کوئی فہم بے مانی ہے اگر وہ تعلق باللہ پر استوار نہ ہو اور اللہ سے تعلق کی روشنی سے ذہن کو روشن نہ کرے اس دین کے ساتھ تعلق کا کوئی بھی حال بے مصرف ہے اگر وہ حال اللہ کے قرب میں نہ رکھے اور کوئی بھی عمل بے سود ہے اگر مراد اللہ نہ ہو یعنی عمل ارادے سے پیدا ہوتا ہے جو ارادہ عمل کو پیدا کرتا ہے اس ارادے کی مراد صرف عمل پیدا کرنا نہ ہو بلکہ اس عمل کے ذریعے سے اپنی مراد حقیقی یعنی اللہ تک پہنچنا مطلوب ہو تو یہ ہے اس دین کا پورا مزاج تو اس کے لیے صحیح معرفت کے ساتھ یعنی اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے اس تعارف کو منو ان حرف با حرف قبول کر لینے کے بعد اب اس دین کے دو بنیادی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے ان میں سے ایک تقاضہ ایسا ہے جس میں دینداری کا کمال حاصل ہوتا ہے اور ایک تقاضہ ایسا ہے جسے پورا کر کے دینداری میں سچائی نصیب ہوتی ہے تو ہم گویا ہوں کہہ دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک تقاضہ ایسا ہے جسے پورا کیے بغیر اس دین سے تعلق پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور دوسرا مطالبہ وہ ہے جسے پورا کر کے اس دین میں ترقی کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے یعنی کمالات حاصل کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے جیسے ہم سب اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ ہماری شخصیت کی تشکیل دو میارات پہ ہوتی ہے ہماری شخصیت کی تشکیل پوزیٹیبلی دو میارات پہ ہوتی ہے ایک یہ کہ ہم غلطی سے بچنا چاہتے ہیں یعنی ہم نقاعث سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری شخصیت کی امارت کی پنچانوے فیصد نائنٹی فائیف پرسنٹ جو تعمیر ہے وہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ ہم نقاعث سے میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بقیہ پانچ فیصد اس امارت کا اس خواہش سے اس اومنگ اور اس جو سویو سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کامل بننا چاہتے ہیں واضح ہے نہیں بات تو کمال کو طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے یعنی کامل بننے کی جو سویو میں رہنا ہر ایک پر واجب نہیں ہے لیکن ناقص ہونے سے بچنے کی صحیح کرنا سب پر لازم ہے ٹھیک ہے نا جو چیز جو مطالبہ سب سے ہے سب مسلمانوں سے سب اہل ایمان سے ہے وہ ہے تل کے معصیت کا گناہ سے بچو اللہ کی نافرمانی سے بچو یہ مطالبہ ایسا ہے جس کا مخاطب وہ آدمی بھی ہے کہ اپنا ہاتھ ہلانے پر قادر نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو اپنے جسل پر قدرت نہیں رکھتا ہے لیکن طرق معصیت پر قادر ہے تجھ پر بھی یہ حکم ہے کہ گناہ سے بچے آپ سمجھے ہیں نا تو لیکن یہ تو وہ مقصود ہے جسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا مجھ پر آپ پر ہر مسلمان پر فرضِ این ہے کہ گناہ سے بچو ہر قیمت پر گناہ سے بچو اور جہاں گناہ ہو جائے وہاں توبہ سے مدد ہو یہ اس دین کا ایک نظام ہے دوسرا جو کمال کی طلب کمال کی سچی طلب اور کامل ہونے کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے ہے کہ میری ہوتا ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بندگی میں سچائی کے ساتھ ساتھ ہمیں بندگی میں کمال بھی حاصل ہو یعنی ہم صرف اصحاب الیمین کے طرقے میں نہ رہ جائیں اصحابقون کے محلوب کی جماعت میں بھی داخل ہو جائیں جن کی حمد بلند ہوتی ہے جن کی محبت اللہ سے زیادہ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بندگی میں جتنے کمالات اللہ تعالیٰ میں رکھیں ہیں میں ان تمام کمالات کو سیلف لیسلی حاصل کروں یہ کامل بننے کی تمنا سیلف لیس ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتی یہ تھوڑی ہے کہ میں یہ کر کے دعوے کروں اور دوسروں کو للکاروں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو اس آدمی کو تھوڑی کمال کی کمال کی طلب ہوتی ہے کہ میں جب تک میں ہوں ناقص ہوں جیسے ہی میں ہونے سے باہر نکلوں گا کمال کو پہنچوں گا اس کو کہتے ہیں سیلف لیس ہونا ایسا آدمی کوئی دعویٰ نہیں کرتا ایسا آدمی جتنی بلندی تک پہنچتا جاتا ہے اس بلندی کو اس پہمانے سے ناپتا جاتا ہے کہ میں نے خود اپنے سے نجات پائی یا نہیں یعنی آدمی میں بلندی پانے کا سارا عمل اس یارڈ سٹک سے ناپا جاتا ہے کہ یہ اپنی انہ سے اپنی میں سے کتنا آزاد ہونے میں کامیاب ہوا تو خیر جن میں طلب کمال سچائی کے ساتھ ہے جن میں طلب کمال استعداد کے ساتھ ہے یعنی طلب کمال زملے پہ بیٹھ کے روتے رہنا کہ یا اللہ مجھے کامل بنا دے تو اب سچائی تو اس سے ثابت ہو گئی لیکن استعداد اور صلاحیت ثابت نہیں صلاحیت ثابت ہوتی ہے عمل سے دعا سے سچائی ثابت ہو جاتی ہے عمل سے صلاحیت ثابت ہوتی کہ تم اس کے مستحق ہو بھی یا نہیں تو مسلح پہ لیٹھ کے رو رو کے سجدہ گاہ گیلی کر دینے والا طلب میں سچا ہے لیکن صلاحیت سے محروم ہے اگر وہ مسلح نہیں چھوڑتا عمل نہیں کرتا تو خیر یہ دونوں چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں تو ان کے لیے اصول ہے ترک غفلت ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے تو بچنا ہی بچنا ہے اللہ سے غفلت کا بھی ایک لمحہ اپنی تقویم حیات میں نہ آنے دو ہرے تمہاری زندگی کا جتنا دورانیہ ہے وہ اگر سو برس کا بھی ہے تو سو برس کے اس پین میں ایک لمحہ غفلت نہ آنے دو آپ سمجھے نا یہ کاملین سے مطالبہ ہے یعنی طالب کمال کے لیے شرط ہے کہ اس مطالبے کو پورا کرنے کی طرف متوجہ رہو گناہ کو بڑی حد تک مکمل طور پر چھوڑ دینے کی حالت میں اور ترکِ معصیت سے حاصل ہو جانے والی قوت سے آپ سمجھے ترکِ غفلت کے لیے جو راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے اس راستے پر چلنے کی طاقت ترکِ معصیت سے حاصل ہو جائے آپ سمجھے ہیں ان دو مقاصدِ دینی کو یا یہ یوں تمہیں کہ بندگی میں صادق ہونے اور بندگی میں کامل ہونے کے لیے ان دو شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے اور ہماری ربائت میں ایک تصوف ہی ایسا ہے جس نے ترکِ غفلت کے آئیڈیا کو اپنے وجود کا جواز بنا رہا ہے باقی نہ محدث کا یہ مسئلہ ہے نہ مفسد کا یہ مسئلہ ہے نہ متقدم کا یہ مسئلہ ہے ان کے مسائل الگ ہیں مطلب یہ کسی کو کم زیادہ نہیں کر رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دو آئیڈیلز کو سنبھالنے اور تاریخ میں جاری رکھنے اور ان کی گنیات پر دین کے لیے پورا نظامِ تعلیم و تربیت کی روایت بنانے کا کام گویا جماعتوں کو سوپا گیا مختلف زیلی روایتیں بنی اس سے کیونکہ ایک جماعت دین کے سب مطالبات پورے نہیں کر سکتی نہ کوئی شخص دین کے سب مطالبات پورے کر سکتا ہے نہ مسلمانوں میں بننے والی ذوق یا استعداد کی بنیاد پر بننے والی کوئی جماعت دین کے تمام مطالبات کو پورا کر سکتی ہے دین کے تمام مطالبات کو پورا کرنے والی ذات اب چلی گئی ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سارے مطالبات کو بتانے والے بھی ہیں اور ان کی تکمیل کا راستہ اپنے قول و فعل اور اپنی ذات عبدت سے دکھانے والے بھی ہیں اور ان تمام آئیڈیلز کو تک رسائی فراہم کرنے والے بھی ہیں ان مقاصد تک پہنچا دینے والے بھی ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری دسترس میں ہمارے اس میں نہیں ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کام ہے یعنی دین کو مسلسل رکھنا انسان کے باہر کی دنیا میں بھی اور انسان کے اندر کی کائنات میں بھی یعنی دین کا تسلسل اسی کو کہتے ہیں نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا سب چیزیں بتا کے بنا کے تشریف لے گئے ہیں اب اس فریضہِ رسالت کو رسالت کی اس بنیادی ذمہ داری یعنی دین کے تستاریخی، نفسیاتی، روحانی، ذہنی، عملی تسلسل کو جاری رکھنا یہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے ذمہ لیا تو ترکِ معصیت کا کام مختلف جماعتوں نے ذمہ لیا صحتِ معرفت کو اس محفوظ رکھنے کا کام متقلمین نے اپنے ذمہ لیا ٹیکسٹ کی صحت کو جاری رکھنے کا کام محدثین نے اپنے ذمہ لیا عمل کو صحیح رکھنے کا کام فوقہہ نے اپنے ذمہ لے لیا اب ایک ہے نیت کو صحیح رکھنے کا کام کیونکہ نیت اور عمل جڑوائیں تو نیت کو عمل صحیح رکھنے کا کام صوفیوں نے اپنے ذمہ لیا کیونکہ جس طرح عمل کو صحیح کرنا سیکھنا پڑتا ہے اسی طرح نیت کو بھی درست رکھنا سیکھنا پڑتا ہے آپ سمجھیں نا وہ نیت اور آپ سمجھیں نیت جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بھی صادق بناتی ہے آپ کے عمل کو بھی صادق بناتی ہے نیت پر دار و مدار ہے ایمان اور عمل کی قبولیت کا تو نیت کی تسخیح نیت کی تعلیم نیت کی میں کو صحیح کرنے کی تربیت یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبہ رسالت میں بہت مرتضی حیثیت کا حامل ہے تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے جانشینی کی ذمہ داری صوفیوں نے اٹھائی کہ ہم تسخیح نیت کا کام کریں گے ترک غفلت کو اپنی ذمہ داری بنا کر طلب کمال کو اپنا جذبہ بنا کر یہ صوفیوں کے وجود تصوف کے وجود میں آنے کا جواز ہے اور یہ جواز اس تاریخی شواہد سے بھی ثابت ہے کہ تسخیح نیت کا کام کسی ڈسپلن نے اپنے ذمہ نہیں لیا محدشوں کو تسخیح نیت سے کوئی مطلب نہیں فقاہ کو اس طرف کوئی وہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ان کا کام ایسا ہے کہ اس میں تسخیح نیت کی گنجائش نہیں ہے تسخیح نیت مستقل طور پر ایک الگ کام ہے تو گویا دین کے انفسی اور باطنی تسلسل کی ذمہ داری صوفیہ نے دی دین کا تسلسل دو طرح سے ہے نا کہ ایک مایکرو کاؤزمک تسلسل ہے جو انسان کی باطنی دنیا میں دین کو مسلسل رکھتا ہے احوال کی شکل میں خیالات کی صورت میں نیت کی اصلاح کی صورت میں بندگی کے سبسٹنس کے نمو پذیر ہو جانے کے احوال کی صورت میں تو یہ ذمہ داری صوفیوں کے سوا کس نے اٹھائیے آپ کہیں کوئی لٹریچر دکھا دیجئے غیر صوفی کا یا کوئی روایت ایسی دکھا دیجئے جس میں دین کے انفسی اور باطنی تسلسل کی ذمہ داری کو اپنا واحد سبب بنا کر عمل کیا گیا ہو اور انہوں نے جو ذمہ داریاں اٹھائیں وہ صوفی نہیں اٹھا سکتے مطلب یہ بات یاد رہے کہ اس میں کسی کا موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے یہ سب مخلص امتیوں کی وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے یہ ریالائز کر لیا تھا کہ دین کے مجموعی مطالبات کو ہم اپنی بنائی ہوئی کسی ایک روایت سے پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنا کام باٹ لینا چاہیے کام کیا ہے کہ دین کو مسلسل رکھو دین کو نتیجہ خیز رکھو دین کو آئیڈیالائز بھی رکھو اور ایکچوالائی لگل بھی رکھو آپ سمجھے تو دین کو آئیڈیالائز رکھنے کا کام صوفیہ نے کیا ہے کہ دین کو اس کے آئیڈیالز کے ساتھ باطن میں محفوظ اور حاجر رکھنے کا کام کیا ہے تو اس میں مطلب کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے مطلب فقاہ نہ ہوں تو صوفیوں کا سارا پروجیکٹ غارت ہو جائے گا متقلمین نہ ہو تو متقلمین سے تعلق توڑا جب علماء سے تو صوفیوں میں بدقیب کی پھیلی جہاں جہاں صوفی نے اپنا تعلق دیگر روایتوں سے چھوڑا اور اپنی روایت کو دیگر روایتوں سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں انٹریکشن کی حالت میں نہیں رکھا وہاں وہاں تصوف نے جھگ ماری ہے وہاں وہاں تصوف نے گمراہی پھیلائی ہے جہاں جہاں اس نے فقیع سے خود کو بے نیاز سمجھا وہاں وہاں گمراہ ہوا جہاں جہاں اس نے متقلم سے استغناء بڑھتا وہاں وہاں وہ بدقیدگی کا شکار ہوا اسی طرح یہ ہے کہ فقاہ نے جہاں جہاں تصوف کے پروجیپ سے غفلت بڑھتی وہ صرف دین کی ایک مسئولی بے لچک سی قانونی تشکیل کر کے مطمئن ہو گئے اسی طرح متقلمین نے جہاں دیکھا تو انہوں نے ایمان کا بیان تو صحیح کر دیا لیکن اس صحیح بیان ایمان کو قلبی خبولیت کے ساتھ باطن میں جذب ہو جانے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی تو وہ کوئی ایمان صحت کے ساتھ کاغس پہ رہ گیا دل میں رقم نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں یہ سب لوگ اس بات کے یہ سب روایتیں اس بات کی پابند تھیں کہ یہ ایک دوسرے کی معاون بن کر ایک دوسرے سے انٹریکٹیو رہتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا کام کرتی رہتی کیونکہ یہ کام جو دین کے مختلف کام تھے یہ جزیرے تھوڑی ہیں جن کی سرحدیں آپس میں ملتی نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑی سلطنت کے صوبے ہیں جو ایک وفاق کے تحت ہیں تو اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے سے بے نیازی اور لا تعلقی بڑھتے گا تو وہ اپنے ہی وجود کو کمزور کرے گا تو اسی طرح یہ مختلف روایتیں ہیں یہ جب تک ایک دوسرے سے ملی جنی رہیں اس وقت تک یہ اپنے اپنے دائرے میں بھی مضبوط رہیں اور جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے سے بے نیازی اختیار کی ویسے ہی یہ اپنے اپنے دائرے میں بھی کمزور پڑتی چلے گی تو تصوف میں زوال آ جانے کی غالباً سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف نے خود کو کل دین سمجھ لیا تصوف نے دیگر ریلیجیس ڈسیپلنز سے دیگر ریلیجیس ڈریڈیشنز سے خود کو بے نیاز کر لیا تو اس کے بعد سے یہ تعلیب دنیا ہو کر رہ گئے یہ بڑھ کے مارنے والے رہ گئے یہ دنیا کمانے والے رہ گئے یہ بدعقیدگی کا آسان ترین شکار بن کے رہ گئے مطلب غیر صوفی کو کسی غلط عقیدے کی تلقین آپ کریں گے تو آپ کو جواب سننا پڑے گا مطلب آپ اس کو غلط عقیدے کی طرف بہت بڑی مشکل محسوس ہوگی کرنے میں لیکن آج کل کی خانقاموں کی جو لوڑ ہے اسے بلائیے اسے غلط عقیدے میں مبتلا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا مطلب کوئی بھی کام آسان ہو سکتا ہے لیکن صوفیوں میں غلط عقیدے کی قبولیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ چکی ہے وہ اس وجہ سے بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے فقاہ اور متقلنی یا علم کی دیگر علم دین کی دیگر روایتوں سے اپنے تعلق کو برقرار نہیں رکھا ان کی توہین کی ان کی تصیب کی اور خود کو گویا روح دین کہنا شروع کر دیا جس دن سے تصوف نے اپنے ہاں کو روح اسلام کہنا شروع کیا ہے نا اس دین سے اس میں زبال کی پہلی ایچ گڑ گئی ہے تو یہ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں کہ کام صوفیوں کا بہت بڑا ہے بشرتے کے یہ فقہہ اور متقلمین کی تائید کا حامل بھی ہو تب صوفیوں کا کام فقی سے بھی بڑا ہے متقلم سے بھی افضل ہیں بشرتے کے فقی اور متقلم صوفی کی تائید میں کھڑے ہوں لیکن جہاں فقی انگلی رکھ دے گا کہ یہاں صوفی غلط ہے جہاں متقلم اشارہ کر دے گا کہ یہاں صوفی گمراہ ہے تو لازم ہے کہ اس اشارے اور اس فتوے کو مانا جائے لازمان صوفی غلط ہے اگر فقی اسے غلط کہنا ہے لازمان صوفی گمراہ ہے اگر متقلم اپنی روایت کے تسلسل میں اسے گمراہ کہنا ہے آپ سمجھیں اسی طرح جیسے فقی ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے جیسے صوفی بھی فقہ کی اصلاح کرتے ہیں متقلمین کی اصلاح کرتے ہیں کہ ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو تصور کا کہنے ہیں کہ سب سے بڑا دماغ جیسے ہاتھ روایت کا ایک دماغ ہوتا ہے ایک قلب ہوتا ہے وہ تصور کی روایت کا دماغ شیخ اکبر مہیتین ابن عربی تصور میں جتنی تیورائزیشن کی روش ہے اس سب کے بانی ابن عربی چاہے ابن عربی سے مختلف مخالف آجمی بھی اگر تصور کو تصور کی تیمز کو تیورائز کرے گا تو وہ ابن عربی کا محتاج ہوگا ان کی مخالفت کے لیے بھی تو خید تو وہ کہتے ہیں مطلب یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ یہ امت کے سب سے بڑے چند دماغوں میں سے ایک ذہن نے کہا ہے کہ فقی ہو اور ظاہر بھی ہو یہ ناممکن ہے کہ آدمی فقی ہو اور ساتھ میں ظاہر بھی ہو یہ ناممکن ہے کیونکہ فقہ ہیلہ سیفنے کا فن بن جاتا ہے فقہ عظیمت سے بچنے کا ٹول ہے یعنی عمل میں فقہ یہی ہے عظیمت سے بچو تو یہ بڑا خوبصورت فقر ہے انہوں نے اپنے ایک شیخ یا استاد کی تعریف میں کہا ہے کہ وہ فقی بھی تھے اور ظاہر بھی تھے اور یہ بھی ان کی قرابت ہے کیونکہ فقی ظاہر نہیں ہو سکتا واضح نہیں بات تو اب یہ صوفی ہے جو فقی کو اپنا محتاج بنا سکتا ہے یہ تیرے اوپر جو زہد کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے وہ کھلنا ضروری ہے اور اس کو کھولنے کی چابی میرے پاس ہے تو مجھ سے خوش آمد در آمد کر میری شاگردی کر تو میں تجھ پر دین کا یہ عظیم و شان دروازہ کھولوں گا فقی صوفی کی مدد کے بغیر زاہد نہیں ہو سکتا فقی صوفی کی مدد کے بغیر عابد نہیں ہو سکتا یہ روایتی کے بغیر استثناء ظاہر ہے ہر دکھا ہے تو صوفی ہونے کا مطلب تصوف کے کسی سلسلے میں داخل ہونا نہیں ہے صوفی ہونا ایک مزاج کا حامل ہونا ہے تو وہ مزاج ابو انیفہ کا اگر نہیں تھا تو کس کا ہوگا ابو انیفہ تو صوفی کی حیثیت سے معروف اس لیے نہیں ہے کہ وہ تصوف کے کسی سلسلے سے کوئی تعلقی نہیں رکھتے اگر وہ تصوف کے کسی سلسلے میں چلے جاتے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کرتے اللہ سے تعلق میں کمدوری کو اپنے اندر راستہ دکھاتے تھے مطلب یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آدمی صحابی ہو وہ کہے میں تبا تابعی بنوں گا اگر صحابی تبا تابعی کہلانے کی ضد کر لے تو یہ اتنا ہی عجیب واقعہ ہوگا جتنا ابو انیفہ صوفی کی حیثیت سے معروف ہونے کی کرتے تو صوفی بغیرہ کیا کیسے ہیں ان کے پاؤں کے تصمیوں کے جوتے کے تصمیے باندھنے والے لوگ ہیں آپ سمجھ گیا نا تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جس طرح فقیح کو صوفی کی ضرورت ہے اسی طرح یا اس سے زیادہ صوفی کو فقیح کی حاجت جس دن دونوں نے ایک دوسرے کا ضرورت مند ہونا چھوڑ گیا دونوں رسیپلنج میں زوال ہاتھا واضح ہے نا لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اختیاری غفلت ہو ارادی غفلت ہو اور اس غفلت پر دل راضی ہو نفس اس پر خوش ہو یہ وہ ہے جو ترکے سنت کے کو اختیار کر لینے کی وجہ سے تصوف کی روایت پر مسلط ہو گیا اور اب اگر یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلان دربار میں مرید ہوں میں فلان خانقہ کا خاتف ہوں تو پہلا تاثر یہ ہوتا ہے اور پہلی دعا یہ نکلتی ہے کہ یا اللہ اس کو اتباع سنت کی دولت بخش دے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت پیدا کرتے ہیں ایک فکرمندی سے پیدا ہو جائے تھی تو پہلا اصول جس طرح تک کہ غفلت اٹل ہے مطلق ہے اتنا ہی اٹل اور مطلق یہ ذابطہ ہے کہ اس دینی آئی جیل کو تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیئے گئے سامانے سفر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے یعنی منزل کا تصور بھی وہی رکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے راستہ بھی وہی اختیار کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے جس رختے سفر کی ضرورت ہے وہ رختے سفر بھی پورا کا اس کی پوری انونٹری وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اب آپ سمجھیں نا اس کے بغیر ترک غفلت کا آئیڈیل بھی نفسیاتی ہے ترک غفلت کو حاصل کرنے کی کوششیں بھی مفروضے اور خوشفہمی ہیں تو اس اصول سے جو ترک غفلت ہی کی طرح اٹل ہے اس اصول سے سب سے زیادہ غفلت کا مظاہرہ بات کے صوفیوں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کا سب سے بڑا جرم بات کے صوفیوں نے کیا آج کے صوفی اکثریت میں کر رہے ہیں تو اب اس صورت میں یہ سب مزاق بن کے رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اب آئیڈیل شیخ ہے خدا نہیں ہے اب دین سلسلہ ہے دین اسلام نہیں ہے اب امتی ہونا کوئی حقیقی شناخ نہیں ہے اب چشتی اور قادری ہونا حقیقی شناخ ہے آپ سمجھے ہیں نا تو اب فناف الشیخ ہونا ہی ایک حال رہ گیا ہے فناف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فناف اللہ یہ صرف الفاظ رہ گئے ہیں یہ صرف وہ بہانے رہ گئے ہیں جنہیں استعمال کر کے میں فناف الشیخ ہوتا رہوں اور ہونے کا جواز آجت کر گیا فناف الشیخ کیا لفظ ہے کہ اس کے کیا معنی فنا کسے کہتے ہیں کسی میں فنا ہو جانا کسی کے سامنے فنا ہو جانا یہ حکم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ یہ جو دیں وہ لے لو جو نہ دیں اس پر راضی رہو یہ جتنا کہیں کہ تم ہو اتنے ہی تم ہو یہ جتنا کہیں کہ تم نہیں ہو اتنے ہی تم نہیں ہو اس کو کہتے ہیں فنا ہو نا کہ میری کوئی حیثیت وجودی اور میرا اپنے بارے میں خود کوئی شعور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے یہ فرض این ہے یہ ہر آدمی پہ فرض ہے لازم ہے واجب ہے ضروری ہے تو اس کے ذہن میں خود اپنا جو تصور ہے وہ پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہونا چاہیے یہ فنا ہے آپ صرف فنا اسے کہتے ہیں کہ وجود کا کوئی حال اور کوئی عمل جس کے لئے میں فنا ہوا ہوں اس کی نسبت سے خالی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح شعور کا کوئی خیال کوئی تصور جس کے لئے میں فنا ہوا ہوں اس کے تعلق سے محروم نہیں ہونا چاہیے تو میرے شعور کا سارا نظام جس ذات کو یاد رکھنے جس نسبت کو محفوظ رکھنے پہ چل رہا ہے میرے وجود کے سارے احوال جس ہستی کے تعلق پر استوار ہیں وہ ہستی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں نے کیا کہ یہ سارے مطالبات جو ہیں کہ مرکز شعور اور مرکز وجود بن جائے جو شخصیت اسی کے آگے آپ فنا ہوئے ہیں نا وہ شخصیت شیخ کو بنا دیا گیا ہے یہ جرم نہیں ہے فنا فش شیخ کی استعلاع جرم نہیں ہے اگر اس کا عملی مطلب لیں تو وہ یہ ہوگا کہ جس کے حکم پر کوئی شبہ نہ کرو جس کو انفالیبل مانو یعنی جس سے لغزش کا صدور بھی نہیں ہو سکتا ویسی ہستی اسے مانو اور پھر اس کے کہنے پر اس طرح چلو کہ کسی اور طرف نظر نہ ہو اس کے ہر حکم کو اپنے لیے واجب و تعمیل سمجھو اس کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی سمجھو اس کی خوشنودی کو اللہ کی خوشنودی سمجھو وہ کہہ دے کہ تم جنتی ہو تو اپنے جنتی ہونے پر ایمان رکھو وہ اگر کسی کو کہہ دے کہ تم جہنمی ہو تو اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے یہ سب اوصاف شیخ سے باقاعدہ منصوب نہیں کیے جاتے رہے ہیں یہ اوصاف میں حضرت ابو بکر نہیں ہے اس وصف پہ یہ اتوارٹی حضرت علی کی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرب ترین ہستیوں کو جو حیثیت نہیں دی گئی اور جس حیثیت میں نہیں مانا جاتا وہ حیثیت تم نے شیخ سے منصوب کر دیا اس مسنت پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی بیٹھنا منع ہے اس مسنت پہ تم نے شیخ کو بٹا دیا پیر کو بٹا دیا یہ بدترین جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے تصوف ایک کھلوار مکاری دنیا تلبی کاروبار بن کے رہ گیا آپ سمجھ لیا نا تو اس سے بچنا ہے شیخ فالیبل ہے اس کے فالیبل ہونے پر جقین رکھنا ازروہ دین لازم ہے چاہے اس کی فالیبلیٹی کا کوئی مظاہرہ میرے سامنے نہ ہوا ہو جیسے اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ رسولوں کے سوا ہر ہستی چاہے وہ اتنی بھی جلیل القدر ہو اس سے بڑے سے بڑا گناہ ممکن ہے اس سے بڑی سے بڑی غلطی ممکن ہے چاہے وہ ابو بکر و علی ہوں ان کی غلطی میرے علم میں نہیں ہے لیکن امکانِ ایمانی بلکل تازہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کیا مطلب یہ قرآن کا واضح بنایا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ غیرِ نبی غلطی کے امکان سے پاک نہیں ہو سکتا وہ غلطی سے محفوظ اللہ کی توفید سے اگر ساری عمر رہے تو وہ سعادت ہے وہ ہی اس کی بزرگی اور بڑائی ہے لیکن امکان اس سے منصوب رہے گا کہ یہ غلطی کر سکتا میں ہنیفی ہوں امامِ اعظام ابو انیفہ رمض اللہ علیہ کا متقد اور مقلد ہوں اور اس کے باوجود میں یہ کہوں گا تو میں ان کی تقلید میں حق پر ہوں کہ امام ابو انیفہ سے غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں ہوئی بھی ہوں گی جن کو میں اپنی کمعلمی کو وجہ سے نہیں پکڑ سکتا لیکن یہ یقینی ہے کہ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں یہ یقینی ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی اب میں ان کی تقلید کر رہا ہوں تو میں نے اپنے امام کو رسول کی مسنت پر تھوڑی بٹھایا ہے میں نے تو انہیں ایک فیسیلیٹیٹر مانا ہے کہ میرا دماغ ایسا نہیں ہے کہ میں سب باریکیوں کو سمجھوں قانونی باریکیوں کو تو وہ اتنے بڑے دماغ تھے کہ بڑے بڑے قانوندانوں اور فقہہ نے انہیں امامت کے لائق سمجھا ہے حتی کہ وہ لوگ بھی ان کی تقلید کو غلط نہیں کہتے جو ان کے مخالف ہیں مطلب ان کی یہ صلاحیت کا انطاق تو نہیں کرتے نا کہ یہ قانون میں بڑا دماغ ہیں تو ٹھیک ہے میں قانونی معاملات میں بجائے اس کے کہ اپنے ناقص دماغ سے ریسرچ کرتا پھر ہوں ان کے فیصلوں پہ چلتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتہد کو جو بشارت دی ہے کہ اس کی غلطی پر بھی ایک عجر ہے تو ان کی غلطی میں بھی اگر میں نے انہیں فالو کر لیا ہے تو اس ایک عجر میں انشاءاللہ میں بھی شریف ہوں گا آپ سمجھیں یہ صحیح حدیث ہے کہ مشتہد اگر صحیح فیصلہ کرے صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کو دو عجر ہیں اور اگر وہ صحیح بات میں پہنچنے سے رہ جائے اس سے غلطی ہو جائے تو بھی اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ اسے ایک عجر دے گا غلطی پر بھی تو مشتہد کہستے کسی ہیں کہ جس کے فتوے پہ دوسرے لوگ چلیں مشتہد وہی ہوگا نا تو اگر اس کے غلط فتوے پہ میں چل رہا ہوں تو اس غلط فتوے پر اسے جو عجر ملے گا اس عجر میں میں بھی شریف ہوں گا مجھے کیا پروائے گا واضح نہیں یہی صورت جو فقہ میں امام اور اس کے مقلط کے درمیان ضروری ہے یہی چیز شیخ اور مرید میں بھی جاری رہنی چاہیے کہ یہ فالیبل ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب آپ خود سوچ لیں کہ تصوفنے کے آخری عدوار میں اس نے اپنا مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ شیخ کو فالیبل سمجھنے والا مردود ہے یعنی صرف میں اتنا اگر کہتا ہوں کہ میرے شیخ فالیبل ہیں غلطی کر سکتے ہیں تو اس بات پہ مجھے کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا یا بیعت اگر میں نے کر لی ہے تو وہ شیخ مجھے آف کرتے گا مجھے فالیبل خانس جو بات وہ مو بھر کے ابو بکر کے بارے میں کہہ دیتا ہے اس کے بارے میں کہی جائے تو برا مان جاتا ہے تو ایک عجیب طرح کی بدزوقی اور وہ خلطے مراتے پیدا ہو گیا اور دوسرے یہ کہ آپ ذرا سوچیں کہ کیا تصوف کا ادارہ اب اس بات پہ نہیں چل رہا کہ شیخ بار بار اپنے مریدوں کو باور کرواتا رہے کہ میں کامل و اکمل ہوں مجھے کامل و اکمل یعنی پرفیکٹ مانوں کیا ایسا تصوف کی کلچر میں بلکل سرائیت نہیں کر گیا کہ شیخ کو کامل و اکمل مانو اس کے کمال کا دعویٰ کرو اس کے کمال پر ویسا ہی عقیدہ رکھو جیسے ختم نبوت پر اور توحید باری تعالیٰ پر رکھتے ہو کیا ایسا کمال غیر نبی کو مل سکتا ہے کیا ایسی پرفیکشن جس کو عقیدہ بنا دیا جائے یہ غیر نبی کو مل سکتی ہے تو یہ جو بدزوقیاں ہیں نا کچھ جن کا سبب جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اتباع سنت کے سلسلے میں حساس نہ رہنا ان کمزوریوں نے اب تصوف کو ایک ڈائنگ ٹریڈیشن بنا دیا ہے اب اگر اس میں صدھار کا کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اتباع سنت کے شرعی اور دینی حکم کو اس کی فوری مراد کے ساتھ عمل میں لانا ہے اس عمل میں لانے کی صورت میرے ذہن میں یہ آتی ہے میں سارا کا سارا تصوف کا تربیت کیا آتا ہوں میں مدرسے میں نہیں پڑا مجھے عربی زبان نہیں آتی اور میری ساری تربیت جو ہے وہ صوفیوں سے ہوئی ہے تصوف کی روایت میں ہوئی ہے تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ باہر کے آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں اندر کا آدمی ہوں تو یہ جو بھی تنقید کر رہا ہوں اس کا پہلا حدف اپنے آپ کو بنا کے کر رہا ہوں مطلب یہ کوئی تماش دینی یا دوسروں کا مزاق اڑانا نہیں ہے تو یہ اپنے گھر کے کورے کرکٹ کو دیکھ کر اسے صاف کرنے کی تیاری کرنے کا عمل ہے اور میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں لیکن موجودہ صورت میں یہاں رہنا مشکل ہے تو اب اس کی صفائی کرنی ہے نا تو وہ ہے پیری مریدی سے نجات کا پیری مریدی کو ختم کرو جیسے قرآنیں ہمارے صلف تھے صوفیہ کے صلف بیس بیس تیس تیس مشاہد ہوتے تھے کہ لاہور میں ہیں تو ان سے قدریا گجرن والے چلے گئے وہاں کسی اور سے متعلق ہو گئے اور یہ لاہور کا شیخ کہہ کے بیچتا تھا کہ گجرن والے میں کوئی اور شیخ بھوٹے میں یہ سب توڑی کہتا تھا کہ میرے لیے غیاب و حضور برابر ہے تم چاہے انٹارکٹیکہ چلے جاؤ میری نظر میں ہوں اب تو پیروں کا یہ ایک پیٹنٹ دعویٰ ہے نا کہ تم جہاں بھی جاؤ تم ہماری نظر میں ہوں اب وہ بچارہ کوٹ لکپت میں بیٹھا ہوا جو ایک بال بڑھائے ہوئے جاہل آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ تم تم بکتو بھی چلے جاؤ تو میری نظر میں ہوں لا حول اب اللہ کوئی ہے یعنی جس چیز کی جس وصف کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لیے فرما رہے ہوں کہ مجھے کیا معلوم دیوار کے اس طرف کیا ہے اس کو یہ جاہل آدمی دنیا پرست دنیا طلب یہ کہہ رہا ہے کہ تم خود بشمالی بھی چلے جاؤ تو میری نظر میں ہوں یہ سب نہیں ان سب کی تصوف میں اگر اب صدار کی کوشش کرنی ہے اس روایت کو اس کے بانیوں کے مشرب پر لانا ہے اور نتیجہ خیز بنانا ہے جیسے علمی روایت کیوں چلتی رہی کیونکہ ہر شاگر کے دو دو چار چار استاد ہیں کہ حدیث اس استاد سے پڑھ لی فقہ اس استاد سے پڑھ لی کلام اس استاد سے پڑھ لیا بلکہ ایک فقہ میں بھی چار چار استاد ہیں کہ اصول ان سے پڑھ لیا فرو ان سے پڑھ لیا تاریخ ان سے پڑھ لیا عربی زبان جو علوم دین کی کنجی ہے وہ کسی اور سے پڑھ لیا آپ سمجھ لیا نا تو اب گویا عالم تیار ہو گیا نا وہ کئی استادوں کا شاگر ہیں تو اسی طرح صوفیوں کو بھی اس روایت پر چلنا پڑے گا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ میں کئی مشایخ کا شاگر ہوں ترکِ معصیت کے لیے درکار مجاہدات میں نے فلان حضرت سے سیکھے ترکِ غفلت کی ذہنی تدابیر میں نے فلان شیخ سے حاصل کی ترکِ غفلت کا قلبی جذبہ میں نے تیسرے شیخ سے سیکھا بہترین ہے آپ سمجھیں مطلب آپ سوچئے اپنے دل میں سوچئے کہ دنیا کے لیے تو عیسار کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس ایک روٹی ہے بھوک بھی لگی ہے آپ آگئے آپ نے کہا کہ مجھے یہ روٹی دے دو تو میں دے دوں اگر تو میں اچھا آدمی ہوں ٹھیک ہے دنیا کے لیے عیسار کرنا یہ اچھی بات ہے آخرت کے لیے کوئی عیسار نہیں ہے آخرت کے لیے آدمی کا خود غرض ہونا ضروری ہے دنیا میں بے غرض ہونا ضروری ہے آخرت کے لیے خود غرض ہونا ضروری کہ سب سے پہلے میں آپ کے لیے آخرت کا نقصان کبھی نہیں اٹھا سکتا اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتا مطلب یہ دین کی تعلیم ہے نا کہ وہاں ہر آدمی تنہا تنہا آئے گا اپنا عیسار تو آخرت میں خود غرض ہیں دنیا میں بے غرض بنو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ دنیا بے غرضی سے آخرت خود غرضی سے آخرت میں اپنا فائدہ عزیز ہے واضح ہے نا یہ نہیں اب الٹی بات ہو گئی کہ دنیا خود غرضی سے حاصل کرو آخرت میں بے غرض بن جاؤ کیونکہ تمہیں اس پہ یقین ہے ہی نہیں ظاہر ہے مجھے جنت پہ یقین نہیں ہے تو میں ابھی آپ کو کہنا میں وہ اتاریٹی لیٹر لکھے دے دیتا ہوں کہ میرے حصے کی سب پورے تمہاری لیکن دنیا پہ کیونکہ مجھے یقین ہے تو میں اپنے گھر کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے نام نہیں کروں گا آپ سمجھ یا نہ تو اس میں سب اس سے زیادہ خطرے میں پیر ہوتا ہے مرید تو اپنے اخلاص اور شوق کی للایت کی وجہ سے بچ جاتا ہے جیسے تذکروں میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ڈاکو نے پیر بننے کا دعویٰ کیا کچھ لوگ اس کے مرید ہو گئے وہ تھا ڈاکو تو وہ لوگ واصل ہو گئے مرید مریدوں نے بڑا فائدہ اٹھایا شیخ ڈاکو کا ڈاکو رہا ہے تو جب مریدوں میں ایسی تبدیلیاں اس نے دیکھی تو توبہ کر لی پھر حضرت جنایت کے پاس سب پہنچے کہا کہ یہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا بھئی مریدوں کو تو اخلاص میں بچایا اور مریدوں نے تجھے نجات دلوائی اس سے توبہ کرتے ہیں تو سب کو اپنا مرید بنا لیا تو اس طرح تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرہ پیر کو ہے کہ وہ اپنی آخرت دعو پہ لگاتا ہے مطلب دنیا کی طرف کشش پیدا کر لیتا ہے بڑے بننے کی مشک کرتا ہے اپنی بڑائی کے دعووں کو اپنے پروفیشن کی ضرورت بنا لیتا ہے کیونکہ پیری تو پروفیشن ہے تو اس پروفیشن کی ضرورت یہ ہے کہ آپ بڑے ہونے کا دعوی کریں اور مریدوں کو نماز روضہ باز میں سکھائیں اپنے لیے قربانی دینا، عیسار دینا، دنیا خرچ کرنا پہلے تعلیم کریں اپنے آگے جھکنا اسے پہلے دن سے کھا دیں اللہ کے آگے جھکنے کی تربیت کو مؤخر رکھیں آپ سمجھ یا نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس میں پیروں کا خطرہ اس کو انہوں نے مرنے سے پہلے نصیت کی جلدی جلدی داڑی رکھ لیں کیونکہ اس حلیے اور ترکِ صلاة وغیرہ کے ساتھ تو میرا جانشین نہیں بن سکتا تو اگر تو میرا جانشین بننے کے لیے یہ سب چیزیں نہیں کرے گا تو یہ سارا کارخانہ بند ہو جائے گا اور یہ سب جو ریل پیل ہے یہ بند ہو جائے گی یہ گھر چوڑنا پڑے گا اور نوکریاں کرنے پڑیں گے تو فوراں داڑی بڑھاتا ہے، پگڑی تانتا ہے جو جو حلیے ہیں وہ اختیار کر کے وہ گتی نشین ہو جاتا ہے میں نے ایسے پانچ دس کیسز دیکھیں جس میں لوگ ظاہر میں بدلے ہیں صرف گدی نشینی کے لیے تو یہ نہیں، یہ ساری نہ ہو سکتے ہیں اور خرابیاں جو ہیں یہ دور کرنی ضروری ہیں کیونکہ تصوف انہی چیزوں کو دور کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کو اگر دور کرنا ہے تو فوری طور پر ایک وہم سے جان چھوڑانی ہے کہ تصوف کوئی پیری مریدی کا نام ہے ہرگز نہیں ہے تصوف پیری مریدی نہیں ہے یہ بنا لیا گیا ہے اور اس کو بھی وہ جو ایک پاور سیکنگ ٹرڈیشن ہے نا اس کا حصہ بنا لیا گیا ہے کہ بس آپ پاور حاصل کرتے چلے رہے ہیں تو وہ جو ہمارے جانک تصوف کا جو پاور آئیڈیا ہے پاور آئیڈیل ہے وہ پیری میں مینیفیسٹ ہوا ہے پیری مریدی بھئی کیسے ہو سے مجھے روز آنا سو آدمی دس بوسی کریں اپنی اپنی پگڑیاں کور کور کے میرے راستے میں بچھائیں اور میرے آگے بلکل بت بند کے کھڑے رہیں میں کھانا چھوڑوں تو لڑائی ہونے لگے کہ کون یہ خائدہ جھوٹا پانی پینے پر لڑائیاں ہوتی رہیں میری اولاد کی بھی دس بوسی نالائک اولاد جو نماز بھی نہیں پڑتی اس کی دس بوسی ہوتی رہیں تو یہ کون ہے جس پر یہ اثر نہیں کرے گا مطلب اتنی تعظیم کا ماحول ہر آدمی میں خود پسندی پیدا کرے گا کسی کو اس سے اپنے آپ کو اس سے پاک نہیں سمجھنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل خدام جو ہر ہر اعتبار سے کامل تھے ان سے یہ فرمائیں کہ جو موہ پہ تعریف کرے وہ اس کے سر پہ مٹی پھینک دیا کرو جو تمہارے موہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے سر پہ خواب ڈال دیا کرو یعنی تعریف شروع ہوتے ہی مٹی پھینک دو کیونکہ کہ تم تعریف دو مطلب سنوگے تو خود کو قابل تعریف سمجھنے لگو گے تو جو امکان وہ ابو بکرو علی میں دیکھ رہے ہیں اس امکان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جن کی نظر غلطی کر ہی نہیں سکتی وہ امکان وہ ابو بکرو علی میں دیکھ کر انہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں ایک آدمی ایک بلکل بیکار سا آدمی خود کو اس امکان سے پاک سمجھتا ہے کہ تعریف مجھ پر اثر نہیں کرے کہ تعظیم مجھ پر اثر انداز نہیں ہو کیسے نہیں ہو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ مطلب کلاس روم میں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں مجھے بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ یار کوئی فخر تو نہیں محسوس ہو رہا اللہ جاتا ہے یہ بہتا ہے فخر تو کوئی نہیں محسوس ہو یا آتا ہے کہ چلو یہ شاگر تو باد میں بننے والا رشتہ ہے اختیاری رشتہ ہے اولاد اگر پاؤں و دبانے لگے تو یہ دل میں دراتا ہے کہ کہیں اپنے اوپر کوئی فخر تو محسوس نہیں ہو رہا اگر میں ایسا باپ ہوں کہ اولاد یہ کرنے تو مجبور مطلب یہ ایک الارم لگا رہتنا چاہیے نا کہ آدمی بستہ رہے اس سے تو کوئی وجہ ہے کہ باپ کا بیٹا پاؤں دبا رہا ہے یہ عام بات ہے کہ بیٹا پاؤں دبا رہا ہے وہ باپ بچارہ ایک منٹ بعد کہتا ہے کہ ہاں نہیں اپنا دباؤ کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر جیسے کوئی خود پسندی پیدا ہو رہی ہے تو پاؤں سمجھ کہ اس سے کہتا ہے یا تم جاگے اپنا کام پرچھو آپ نے دیکھے ہوں گے نا ایسے واجد بھی کہ جو بیٹوں سے اس طرح کی غلامانہ خدمتیں نہیں لیتے وہ اس وجہ سے کہ بیٹے اس روپ میں آ کر انہیں خود پسندی کے خطرے میں ڈال سکتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی ماحول میں رہیں اور آپ پہ اثر نہ ہو مجھے تو بھائی کوئی آدمی دو تین مردہ عدب سے سلام کر لے تو یہ داخل روپی ہوئی محسوس ہوتی میں کوئی خاص آدم نہیں ہوں بالکل واضح واضح یہ کوئی ڈر نہیں ہے سب لوگ اگر جیسے آؤں اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں تو بازے طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی بات تو ہوگی آپ سمجھے تو کیا بجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری آمد میں کھڑے نہ ہوا کرو کیا بجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے آگے بت بند کے یوں ہاتھ باند کے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کیا بجائے؟ اپنے لئے فرمایا ہے اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی خطرہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ماننا واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اور یہ سب آپ کے محتاج ہیں کوئی اللہ تک آپ کو ہاتھ پکڑے بغیر نہیں پہنچ سکتا اب اتنی سب باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین رکھنا ضروری تھی نہ اس کے باوجود یہ سب کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ ہم لوگ سمجھیں کہ یہ پیری مریدی استادی شاگرتی بڑائی چھٹائی کا کوئی نظام نہ چلنے دیں کسی جگہ بھی جہاں بھی خود پسندی کا امکان ہو اس امکان کو پہلے ہی لمحے میں کل کرنے یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے تو کچھ میں نہیں اب آپ پیر صاحب کے لیے کھڑے نہ ہو تو وہ آپ ناپسندیدہ مرید ہیں ایک ہوتی ہے تہذیب وضع کہ حملوں کی وضع ہے کہ کوئی آئے میمان تو اٹھ کے اسے ریسیف کرتے ہیں اس میں یہ پہلو نہیں ہے یا کوئی بڑا آئے تو ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو تھوڑا آرام سے بڑھ جاتے ہیں یہ ہماری تہذیب ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے آپ کی طرف بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں میں آپ کی طرف پاؤں نہیں کروں گا یہ شرم ہے یہ ہماری تہذیب ہے اس میں بڑے چھوٹے ہونے کا احساس نہیں ہے تو لیکن یہ کہ ایک صاحب آئے اور سب لوگوں یوں کھڑے ہو گئے اور وہ نہ کسی سے مسافر نہ کچھ نہ کچھ اور آکے فوراً اپنی مسندِ مشرخت پر بیٹھ گئے اور جب تک وہ پوری طرح اتمینان سے نہ بیٹھ جائیں سب یوں کھڑے ہوئے ہیں اس کو یہ آدمی گوارہ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا مرض ہے یہ کوئی بہت بھی بڑی خرابی ہے اور اس کا علاج اگر نہ کیا جائے تو یہ آدمی خود اپنے مریدوں سے زیادہ خود طالبِ اصلاح ہے خود مستحقِ اصلاح ہے طالب تو اب وہ پیر تو طالبِ اصلاح ہوتے ہی نہیں ہیں طالب طلبِ اصلاح تو صرف مریدوں کے مکتے ڈال دی گئی ہے پیر تو طلبِ اصلاح سے فارع ہو چکے ہیں اب آپ سوچیں طلبِ اصلاح وہ چیز ہے جو صدیقِ اکبر کو بھی مرتے دم تک رہی ہے جنت کی بشارت پانے کے بعد طلبِ اصلاح لیں اور نہیں رہی تو فلا چشتی اور فلا نظامی کو نہیں رہی یہ نہیں یہ تو اس ہمہ گیر وائرس سے بچنا ہے تو اس بات پر ایک جماعت کو کم از کم کھڑے ہونا پڑے گا کہ پیری مریدی تصور نہیں ہے اور یہ مشاہد کا قول ایک غالباً میں شاید میں غلطی کروں لیکن بڑے درجے کے ایک بزرگ ہیں غالباً خاجہ عبیداللہ احراد رحمتاللہ علیہ کہ ہمارا کام پیری مریدی نہیں ہے ہم کسی اور مقصد سے آئے ہیں کسی نے پوچھا کہ وہ مقصد کیا ہے تو انہوں نے فرمایا اتباعِ سنت اگر ہم پیری مریدی کریں تو دنیا میں کسی پیر کو مرید نہ ملیں یہ لئے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے اتباعِ سنت کی دعوت کو قابلِ قبول بنانا اب دیکھیں صوفی کیا ہے صوفی اس امتیاز پر کھڑا تھا نا کہ فقی اتباعِ سنت کی دعوت پہنچا دیتا ہے عالم جو ہے وہ اتباعِ سنت کی دعوت تفصیل سے پہنچا دیتا ہے صوفی اس دعوت کو جو عالم نے پیش کی ہے اس دعوت کو قبول کرنے پر اکسا دیتا ہے بس یہ صوفی اتباعِ سنت کیا ہے کا جواب نہیں دے گا وہ عالم دے گا اتباعِ سنت کیسے ہو اس میں جو صوفی کر سکتا ہے وہ عالم نہیں کر سکتا یہ ایک مشکل کا ایک نظام ہے تو اب اتباعِ سنت کا کوئی راستہ تصوف میں رہی نہیں گیا ہے پیری مریدی کا مکمل انکار کیے بغیر مرے یہ لقب بدل دو کہ اس کو استادی شاگتی کر دو کہ بھئی تم میرے شاگت ہو یہ کر دو کوئی آپ دیکھیں گی جیسے ہی پیر کے لیے استاد اور مرید کے لیے شاگت کا لقب اختیار کیا جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا ویسے موجودہ تصوف میں ایک اصلاح کی لہر چل پڑے گی یہ جو زہلیلِ بادل جو ہیں وہ تصوف کی کھیتیوں پر مسلط ہیں یہ زہلیلِ بادل چھٹنے شروع ہو جائیں گے کتنا سا کر کے دیکھو ٹھیک ہے ایک تو یہ بات کر نہیں دوسری ایک بات ہے جو ابھی دو تین دن سے میں اپنے مختلف حلقوں میں کر بھی رہا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ بندگی میں سچائی ایسی سچائی نصیب ہو جائے جو کامل بندہ بننے کا شوق اور طلب بھی پیدا کرے اتنی اچھی بات ہے کہ ہم بندگی کو کوالیفائی کر جائیں سچائی کے راستے سے سچے بن کر اور اس سچائی میں ایسا زور ہو کہ وہ ہمیں اوپر اٹھ کر کامل بندہ بننے کا تعلق بنا دے ٹھیک ہے نا کہ ہم سچے ہو کر طلب کمال کا جو ایک تغیانی ہے وہ اپنے سینے میں مسلسل محسوس کریں کیونکہ یہ تو کامل نہ ہونے میں حرض نہیں ہے لیکن کمال کی آرسو نہ رکھنا یہ بے مربطی ہے یہ ناقدری ہے تو کمال کی آرسو رکھنے والا انشاءاللہ کاملین کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بندگی میں سچائی نصیب ہو جائے ایسی سچائی جو طلب کمال میں رکھے کامل بننے کے شوق میں رکھے تو دو کام کر لو تو انشاءاللہ جو بھی یہ کرے گا اخلاص کے ساتھ وہ کچھ ہفتوں کچھ مہینوں میں اپنے احوال اپنے مقاصد اپنے تصورات بدلتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ ایک تو یہ کہ گناہ سے بچنے کا احتمام کرو اور اگر تمگوری کی دنیات پر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تیر نہ کرو یہ سادہ سا ایک حصور بھی کرو تو یہ اور پھر گناہ آپ کا تجزیہ بھی کرو اگر ظاہر جد تک ہم دنگائیں میں اور آپ ہم سے گناہ کا صدور یقینی ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تم نے کبھی ایک دن گناہ سے مکمل حفاظت میں گزارا ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں سکوری زندگی گناہ سے محفوظ رہنے میں گزارنا تو نبیوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے کہ تم لوگ اگر گناہ چھوڑ ہو گئے تو اللہ تمہیں ہٹا کے دوسری امت لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی اللہ کو توبہ اتنی محفوظ ہے تو گناہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ یہ گناہ بے وفائی سے ہوا ہے یا اپنی کمزوری سے ہوا ہے گناہ کے دو اسباب ہوتے ہیں نا فرمانی یا گناہ کے ایک ہوتا ہے کہ میں کمزور بنتا ہوں اب یہ آکے کھڑ ہو گئے کہ اے تو یہ کر میں نے ان سے ڈر کے جھوٹ بول دیا تو اب یہ میری کمزوری سے ہو گیا تو جب یہ چلے گئے تو فوراں مسلح بچا گیا کہ اللہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے تو میں نے جھوٹ بول دیا چلو ٹھیک ہو گیا ایک ہوتا ہے گناہ بے وفائی سے کرنا وہ اللہ سے بے وفائی کا نتیجہ ہوتا ہے یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو پلین کر کے کیا جاتا ہے جن میں یہ ایک تدریر ہوتی ہے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں ان سٹیپس کو آدمی پلین کر کے طے کرتا ہے جو پلینڈ گناہ ہیں یہ بے وفائی سے ساتھے ہو یہ اللہ سے بے وفائی ہے تو بے وفائی معاف نہیں کرتا غلطی سے ظاہر ہم اس نے ہمیں بنایا ہے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم غلطیا بھی کریں گے تو اس میں پروا کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی مغفرت ایک حالتِ یقین میں رکھ دیئے کہ گناہ بخشے گئے جیسے توبہ کا عدب ہے نا کہ توبہ کر لی تو یہ یقین بھی رکھنا ضروری ہے کہ معاف ہو گیا گناہ جس جناہ پر توبہ کی ہے وہ معاف ہو گیا اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے تو بے وفائی اگر کبھی لگے تو اس میں کوشش کریں اس میں دو چار دن توبہ کریں مجاہدے کریں نیکی میں ترقی کریں اور دنیا کا انفاق کریں اللہ سے وفادار بندوں کا سب سے بڑا حال یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے اور سخی ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ سے وفادار بندے کا سب سے بڑا ثبوت نماز روضہ نہیں ہے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہے اور سخی ہے اس مطلب اسے چیزیں جمع کرنے سے زیادہ چیزیں روٹانے میں تسکیم ہوتی ہیں یا نہ تو اس طرح کی اتنا فرمانیاں جو محسوس ہوں کہ یہ میرے اندر بے وفائی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس کا احلاد اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دے دینے سے کریں بین بیلنس رکھا ہوا ہے اس کو بہت بڑی حد تک خالی کریں یا کوئی بھی جو چیز دنیا سے محبت کا سبب بن رہی ہے اس چیز کو اپنے سے الگ کریں تو انشاءاللہ بے وفائی کم آتا کم ختم ہو جائے گا تو خیر ایک یہ دوسرا ایک اصول زندگی ہے یہ تو کبھی کبھی ہوا کرے گا نا دہنے کوئی آدمی ایسا نہیں جو ہر بس گناہ کرتا چلے گا دوسرا اصول زندگی ہے جس کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ میں ہر کام چاہے وہ معروف مانی میں مذہبی ہو یا نہ ہو ہر کام اللہ کی خوشمودی حاصل کرنے کے لیے کروں گا یہ حصول ہے اس کو اگر اختیار کرنے تو یعنی ہر کام میں کھیلنے جا رہا ہوں تو کھیلنے میں بھی اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے واضح نہیں باتا تو اگر اس کو نظام زندگی اور نظام عمل بنا لیا تو اللہ نے چاہا تو تصوف جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ کسی کا مریض ہوئے بغیر کسی خانقہ میں اپنا نام لکھوائے بغیر تمہیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ بھائی ہم سب کے اصلی پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیروں جو ہمارے سامنے پیر ہیں ان کو ہم پر وہ تصرف نہیں ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نفس پر دے رکھا ہے تو زندہ پیر وہ ہیں حقیقی پیر وہ ہیں تو ان کی مریضی کے عذاب بھی تو عذاب کرو تو یہ بس کہنا تھا اللہ توفیر دے اور اگر اس میں کسی کو کوئی دشواری ہو تو اگلی نشت میں بتائے تو دشواری کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ وآفر 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 ہمارے 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 ہیں